زمانے کی قسم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تازہ ترین خبروں پر تفسروں اور جزیوں کے پروگرام زمانہ گواہ کے ساتھ حاج خدمت ہیں میں ہوں آپ کا مذبان رسیم حمد ناظرین پینامہ لیکس کا فیصلہ جلسے دھرنے اور لاک ٹاؤن سے نہیں سپریم کورٹ کا عدالتی کمیشن کرے گا چیف ٹیسٹس صاحب نے فریقین سے فیصلہ منوان تسلیم کرنے کی تحریری یقین دھانی بھی لے لی ہے اور فریقین کے ٹی او آرز پر متفق نہ ہونے کی صورت میں عدالتی ٹی او آرز دینے کا اعلان کر کے پوری قوم کو بہت بڑی ٹنشن اور حجانی قفیت سے نکال لیا ہے اس فیصلے پر عمران حان اور ان کی پارٹی جشن منائے یا یوم تشکر پوری پاکستانی قوم نے ضرور سکھ کا سانس لیا ہے ناظرین اس کیس کے ٹی او آرز کیا ہوں گے یہ کیس کتنا ٹائم لے گا فریقین فیصلہ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن یہ بات تا ہے کہ سپریم کورڈ نے اتنے اہم لیکن انتہائی پچیدہ کیس کی ذمہ داری لے کر خود کو نہ صرف مشکل میں ڈال لیا ہے بلکہ اپنی ساکھ اور کریڈی بیلیٹی بھی دعو پر لگا لیا ہے ہم آج کے پروگرام میں عمران حان کے لاک ٹاؤن کے فیصلے میں تبدیلی اور پانامہ لیکس کے تحقیقات کے لیے بننے والے عدالتی کمیشن کے حوالے سے دسکشن کریں گے میرے ساتھ ایشی فرما ہے محترم جہاں مرزا آیوب بیگ صاحب آپ سپوکسمن ہیں تنظیم اسلامی کے اور ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جائن کریں گے معروف تجزیہ نگار اور کولم نگار جناب رزوان دزی صاحب آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آیوب بیگ صاحب یہ فرمائیے کہ کیا سپریم کورڈ کے عدالتی کمیشن کے قیام سے پانامہ لیکس کی گتھی سلج جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ وسیم صاحب یہ گتھی سلجتی ہے امید ہے انشاءاللہ سلیے گی یا نہیں سلجتی سب سے پہلے تو میں اس پر اپنی خوشی کا اظہار کروں کہ ایک معاملہ جو انتشار کی طرف جا رہا تھا جس سے ملک میں استراب کی کیفیت تھی حیجانی کیفیت تھی ملک میں روزگار کاروبار یہ بہت بند ہوا جاتا تھا وہ چیز ختم ہوئی ہے اور میری یاد آش کے مطابق جتنا پاکستان کی تاریخ کو میں دیکھتا ہوں یہ پہلی تحریک تھی جس کا فی الحال آگے کیا ہوتا ہے میں کہہ نہیں سکتا فی الحال انجام ایک خیلیت کی طرف جا رہا ہے وگرنہ اس سے پہلے جتنی تحریکیں ہوئی ہیں ان کا وہ 53 کی تحریک ہو وہ 77 کی تحریک ہو وہ بہت سی وہ ایم آر ڈی کی تحریک ہو ادلیہ کی بہالی کی بھی تحریک کا انجام خیری ہوا تھا ادلیہ کی بہالی کا انجام میرے خیر سے نہیں ہوا تھا ایک ڈیفرنٹ بحث اس کو بھی چھوڑ دے اس کے نتائج بھی پاکستان کے لیے اچھے نہیں نکلے میں یہ سمجھے اور اس کے بھی ابھی تک جو میں نے ارز کیا ابھی تک جو صورتحال ہے وہ خیریت ہے اور میجے تو خاص طور پر نائنٹی سیونٹی سیونٹ کی تحریک کا ایک واقعہ یاد آگیا اس حوالے سے جو میں انجام کی بات کر رہا ہوں کہ جس وقت پاکستان قومی تحاد اور زیاء الحق اور بزروفکار علی بٹو کے دمیان معاملہ تیہ پا گیا تو معاملہ تیہ پانے کے تو بڑی خوشی کی بات تھی کہ اب تحریک ختم ہو جائے گی تو کوسر نیازی لکھتے ہیں اپنی کتاب اور لائن کٹ گئی میں کہ جنرل زیاء الحق بٹو کو ملنے آئے اور وہ باہر نکلے اور جنرل زیاء الحق کا خوش مزاجی جو ہے اور خوش اخلاقی جو ہے وہ بڑی مشہور تھی تو کہتے ہیں میں باہر تھا تو میں انہیں بڑی اچھی طرح ملنے گئے تو انہوں نے مجھ سے ہاتھ بھی اچھی طرح نہیں ملایا چھے جائے کہ خوش اخلاقی سے ملتے وہ جلدی سے نکل گئے اور اسی رات جو ہے وہ مہرشلہ لگ گیا یعنی انجام بخیر نہ ہوا اس معاملے کا انجام یہ گتلی جو ہے سلجتی ہے یا نہیں سلجتی ابھی یہ بھی راستے میں ہے لیکن ہمیں توکو کرنی چاہیے کہ جس طرح یہ معاملہ انتشار کی طرف جا رہا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کوئی آئین سے ماورہ قدم نہ اٹھانا پڑ جائے فوج کو مداخلت نہ کرنی پڑے ایسا نہیں ہوا دونوں فریقین فی الحال اس بات پر راضی تو ہوئے ہیں اور انہوں نے تحریری یقین دہانی کرائی ہے سپریم کورٹ کو کہ وہ ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ کا اس کو منو ان تسلیم کریں گے لہٰذا اس لحاظ سے ابھی یہ کہنا تو بلکل قبل از وقت ہے کہ اس سے گتھی سلجے گی یا نہیں سلجے گی لیکن اس راہ پہ یعنی سرات مستقیم پر معاملہ آگیا ہے صحیح راستے پر معاملہ آگیا ہے صحیح ٹریک پر معاملہ آگیا ہے اس راستے سے اگر معاملہ تیہ ہو عدالتوں کو ہی حق ہوتا ہے فیصلہ کرنے کا یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے بلکل کوئی شک نہیں ہے کہ سرکو پہ فیصلے نہیں ہونے چاہیے اور سرکو پہ ہونے والے فیصلے کبھی خوش آئند فیصلے نہیں ہوتے لیکن یہ بہرحال اپنا اپنا رئیس یہ کہہ سکتے ہیں کہ کہا جا سکتا ہے پی ٹی آئی کو کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر وہ سرکو پہ نہ نکل دے تو یہ صورتحال یوں بھی نہ بنتی یوں معاملہ ٹریک پہ نہ چڑتا بہرحال اب معاملہ ٹریک پہ چڑ گیا ہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ گوتھری جو ہے وہ سلج جائے گی عدالتی کمیشن کا قیام جو ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں اور کورٹ نے بھی انڈر ٹیکنگ لی ہے دونوں فریقین سے کہ وہ عدالتی فیصلہ قبول کریں گے اور ٹی آئی آرز جو ہیں وہ خود متفقہ طور پر پیش کریں گے نہ ہوئے تو پھر عدالت پیش کرے گی تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ رول آف لاو کی جو ہے پاکستان میں پرویل کر رہا ہے اور عدارے مضبوط ہو رہے ہیں یہ اس بات کو ظاہر نہیں کر رہا عدارے مضبوط ہونا تو بہت بڑی بات ہے وہ بہت آگے کی بات ہے یہ دیکھیں نا صحیح امپائر کا رول عدالت ہے میں ارز کرتا ہوں نا کہ دیکھئے یہ آپ پہلا قدم اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے منزل پا لی ہے عدارےوں کا درست ہونا ابھی بڑی دور کی بات ہے ایک سٹپ سے ہی پاکستانی پوری قوم کو ہیجان سے اور ٹینشن سے مجاتوں دلا دی ہے نا یہ تو نہیں کہہ سکتے عدارے ٹھیک ہو گئے ہیں یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایسی طرف قدم اٹھایا گیا ہے جو امن کی طرف گیا ہے جو رول آف لا کی طرف گیا یہ بلکل بات اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن عداروں کا ٹھیک یہ بڑی وسیع ٹرم ہے اس کے ٹھیک ہونے میں وہ ابھی نائنٹین نائن پوائنٹ نائن نائن پرسن خراب ہی ہیں ابھی ان کے درست طور میں بہت وقت لگے گا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے ایک اچھا قدم ایک صحیح پیش رفت جو ہوئی ہے صحیح سمت کی طرف ہوئی ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ایک صحیح سمت کی طرف صحیح ڈائریکشن کی طرف پہلا سٹپ لیا گیا ہے کیا معاملات واقعی ایسے ہیں یا کوئی بیکٹور ڈپلومیسی نے کام کیا ہے دیکھو جی جس طرح معاملہ پہلے دیکھئے یہ بات اپریل سے ہے یعنی تقریبا سات ماہ کوئی فری کسی طرف نہیں آرہا ٹی او آر پہ وہ بات بن ہی نہیں رہی تھی کہا جی کہ اسمبلی میں یعنی قومی اسمبلی جو ہوتی ہے پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ سب سے بالا دست ہوتی ہے لیکن اس نے کوئی کام نہیں کیا یہاں تک کہ پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی نے اگر ان اداروں کو بلایا ہے جن اداروں نے اس حوالے سے کام کرنا ہے تو انہوں نے صاف رہ دیا تھا ان کے الفاظ صاف بتاتے تھے جو انہوں نے جواب دیا قائمہ کمیٹی کو کہ اس معاملے میں ہمارے پر جلتے ہیں تو لہٰذا اس سلسلے میں پہلے تو کام نہیں ہو رہا تھا اب میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے بھی ہماری یہ توقعات تھی کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ کو نے جو وقت لگایا ہے وہ ہماری ہمبل روکویسٹ تھی اس سے پہلے گن سے اس خود نوٹس کے معاملہ اتنا اہم تھا کہ اسے شروع ہی میں اس خود نوٹس لے لینا چاہیے تھا لیکن انہوں نے اس خود نوٹس نہیں لیا اس کے بعد بڑی مشکل سے وہاں روکویسٹ گئی جسے ریجسٹرار نے ٹرن ڈاؤن کر دیا پھر جب حالات کچھ بگڑنے لگے تو چیف جسٹس نے خود اس درخواست کو قبول کرتے ہوئے اسی درخواست کو جسے ریجسٹرار نے ٹرن ڈاؤن کیا تھا عدالت عزمہ کے ریجسٹرار نے اسی کو قبول کیا اور یہ معاملہ چل گئے اور ابھی بھی معاملہ شاید سست روی سے نہ چلتا سست روی سے ہی چلتا اگر ملک میں یہ ہجانی کیفیت ازدراب کی کیفیت نہ پیدا ہوتی تو شاید اس میں ابھی بھی تیزی نہ آتی لیکن اب تو کام حیرت حیرت ناک انداز میں تیزی سے ہوئے یہ کہہ دیا گیا ہے انہیں کہ آپ یہاں تک کہ سرکاری وکیل نے کہا کہ ہمیں کچھ وقت دیا جائے لیکن عدالت نے کہا نہیں ہم ایک دن دے سکتے ہیں ان کو یہ کہا کہ فریقین یعنی جمعی رات جو بھی دن پڑتا تو اس حوالے سے فوری طور پر اپنے ٹیو آرز بھی پیش کریں یعنی اس کا یہ معاملہ ہوا کہ معاملات اب سلج لیں تیزی سے چل پڑے ایوپک صاحب ہمارے ساتھ رضوان رزی صاحب ہے معروف تجزیہ نگار اور کالنگار انہیں بھی لائن پہ لیتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں رضوان رزی صاحب السلام علیکم جی وآلیکم السلام رضوان رزی صاحب یہ فرمائے کہ عمران خان صاحب نے ہائی کورٹ کا فیصلہ تو نہیں مانا تھا لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے پہ اپنا لاکڈاؤن والا جو ایک ان کا پلان تھا اس کو بلتوی کر دیا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کہ عمران خان کی اس فیصلے کا بسپنظر کیا ہے دیکھئے پاکستانی سیاست کے فیصلے جو ہیں وہ پاکستانی سیاست دنوں کے حادث میں نہیں ہے عمران خان صاحب نے پہلے تیس تاریخ دی پھر اسے تین دن رہا کے دو پہ لے گے گئے لیکن کاروائی انہوں نے شروع کر دی میں اٹھائیس اکتوبر کی بات کرنا ہوں اور اس کے لیے بلٹ اپ جو تھا وہ اٹیس پائیس کو ہی شروع کر دیا بلکل صحیح ایسا کیوں تھا میں نے آپ کے پہلے ایک پروگرام میں ایک عرض کیا تھا جو جدل رحیل شریف صاحب ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نومب میں وہ اپنے رخصتی سے پہلے ایک تجارتی کافلہ جو ہے اس کو ویلکم کریں گواتر میں سی پیک کے حوالے سے جی جی سی پیک کا پہلا سمبولک تجارتی کافلہ جی آپ نے ہمارے ہی پروگرام میں یہ گفتگو کی تھی جی میں نے آپ کے پروگرام میں عرض کیا تھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس کافلے میں پرسو جو ہے وہ سوست کا بورڈر کراس کیا ہے ٹھیک اور اگر اسے گواتر جانا ہے تو اگلے بہتر گھنٹوں میں یعنی آج کے دن اسے ان رستوں سے گزرنا تھا جن رستوں پر پولس اور پی ٹی آئی کے کارکنوں میں تصادم تھا اور سارے راستے بند ہو چکے ٹھیک تو لہٰذا یہ پولیٹیکل ڈسریجن نہیں ہے میں اسے سٹریٹیجک ڈسریجن دیکھتا ہوں اور کسی لیے پی ٹی آئی نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا وہ رکھتے صاف کرنے میں جیسے ان کے نیسل ملا کے جناب کیے کافلہ گزرنا ہے تو آپ جانا کی در ادھر گو جائے اور ایک منٹ نہیں لگایا حکومت نے موٹر وے سے رکاپٹے رکھانے میں جب ان کو اجماعات میں لیا گیا سر موٹر وے سے رکاپٹے تو رات گئے تک نہیں رکی تھی لیکن آج آپ کو موٹر وے کلیر ملے گی آپ کو اگر سفر کرنا چاہے تو وہ موٹر وے کلیر ہو چکے ہوگی کیونکہ آج اس کافلے میں گزرنا ہے ٹھیک وہ کٹینر پہ مشتمل کافلہ ہے اور اس میں ہر وہ چیز ہے سمبولیکلی تمائے تکی کے طور پر کیونکہ چائنہ پاکستان کے رسے برامر کرنے کا ارادہ رہتا ہے ٹھیک تو اس لیے یہ دیسیجن سیاسی نہیں ہے ظاہر پولیٹیکل سے سیسن کے لیے تمام پارٹیاں یہ ہی کہیں گے کہ ان کی جیت ہوئی ہے لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا سر پارٹیاں تو جو مرضی کہتی رہے ہیں پارٹیاں تو جو مرضی کہتی رہے ہیں لیکن عدالت نے تو ایک سیف پیسج دیا ہے وہ ایک لائن لی ہے عدالت نے اور ایک بڑی زمداری لی ہے عدالت نے نہیں یہی بات پہلے ایک عدالت کی طرف سے کہی گئی تھی دیکھئے کس پہ ہوا ہے لاکڈاؤن کس پہ ہوا لاکڈاؤن اس پہ ہوا تھا کہ کیو آرزر کے حکومت کے وہ اپوزیشن نہیں مانتی تھی اور اپوزیشن کے حکومت نہیں مانتی تھی تو آپ یہاں سے آگے سپریم کورٹ نے پکڑ لیا شونہ نے کہا ایک دونوں افتے اپنے آرزر ہمارے پاس تھے لیکن اس سے پہلے ہمیں لکھ کے دو کہ ہم جو فیصلہ کریں گے اس کو آپ قبول کریں گے یہیں سے اخلاص کا پتا چل جائے گا اگر تو پارٹی اس سے بھاگتی ہے اگر جناب اپنی لکھ کے دیتے ہیں پتا چل جائے گا اگر سپوز ہوتی اور ماری جائے گی اب اگر یہ جیسے یہ دونوں پارٹیاں لکھ کے دیں گی تو سپریم کورٹ انہیں ٹی او آرز کچھ نئے ٹی او آرز بنا دے گا یعنی آپ سمجھیں کہ جو بائیس اگست کا فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا جو بات اس وقت تھی وہی اب ہے یا اس میں کو فرق ہے بائی سپریر بائی سپریرل سوری نہیں نہیں اس میں آپ فرق ہوگا اب سپریم کورٹ کا رول جو تھا وہ ڈیسائیسیو ہوگا دیکھئے سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب یہ جو قانون ہے اس کے تحت ہم سری سال بھی لگے رہے ٹھیک ہے نہیں تو آپ کا خیر ہے کہ پاک آرمی نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کو ڈیسائیسیو رول ادا کرنے کے لیے پوش کیا نہیں آپ کہہ رہے نا ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان آرمی نے یہ کلیر کروایا ہے وہ وہاں پہ سی پیک کے حوالے سے جو ایک کوروائے جانا ہے اس کو اور پھر سپریم کورٹ بھی اپنا رول ادا کر رہی ہے سپریم کورٹ بھی اپنا رول سپریم کورٹ کو تو نے جو آفر کی سپریم کورٹ شاید پہلے بھی آفر کرتی کیوں جو لیکن یہ بات ہے کہ دیکھئے پہلے اگر یہ آپس میں ایگری کہتے تھے تو معاملہ سیاستانوں کے ہاتھ میں رہ جاتے ہیں اب وہ عدلیہ کے ہاتھ میں چلا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہو گیا ہے کیونکہ سیاست کے اندر ٹرائپارٹائٹ سیاست بن گئی ہے ایک اپوزیشن ہے ایک حکومت ہے اور ایک درمیان میں ایک تیسرا بھی فریق آگیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں اسدی اور بڑی اپوزیشن تو میں ہوں اور میں سڑک روک دوں گا اور میں یہ کر دوں گا اب ان تینوں فریق کے جب دو ہوں پوزیٹیو مائنس تو چلے وہ تو ہو جاتا ہے اپوزیشن حکومت تو ہو جاتا ہے لیکن جب تیسری بھی اپوزیشن آ جائے تو پھر معاملات جو ہیں وہ جاتے ہیں تیسرے فریق کے پارے تیسرے فریق ہیں وہ عدلیہ ہے یہ جو بات میں نے پہلے کہی ہے ایکنامی کاری ڈوٹ کے کاروان یہ بات دونوں پارٹیوں کو یہ ایکوپی اور پی ایم ایل ایڈ کو بہت اچھی طرح مانو کی اور انہوں نے یہ تیہ کیا ہوا تھا اپنے تمام طرح پلیننگ پہ دو سے پہلے پہلے انہیں وائنڈ اپ کر اب دو تک عمران کا حصہ دا کرتی ہو سکے اسلام عمران کا تو شو ہی دو سے شروع ہو رہا تھا نا جی اصل نہیں نہیں دو کو اس کے پیک تھی میں میں تمام میڈیا پہ یہی پیٹ پیک رہا تھا اٹھائیس کو ڈراما شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دو کو پیک ہو جائے گی اٹھائیس کو نہیں شروع ہو سکا نا جی اٹھائیس کو نہیں شروع ہونے دیا نا اٹھائیس کو انہیں شروع نہیں ہونے دیا انہوں نے پھر ایکٹیس کو اسلام آبات میں داخل نہیں ہونے دیا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا جو پولیس پر کنفرکیشن ہوئی ہے پی ٹی آئی کے لیکن سے ماورا پارٹی ہے اس جب تک پولس کی مار کھانے والے بندے نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ پوری صوبائی سورس نگار کے بھی پرحان کا پل قراز نہیں کر سکے اور پرحان کا انٹرکیم قراز نہیں کر سکے تو اللہ کے بندے آپ نے کیا بھوپٹ کھانی ہے ابھی تک تو پیٹی ایسے لڈی لڈی ہو رہے تھے نا اسیبلشمنٹ کی طرف سے پولس کی طرف سے پہلا کنفرنٹیشن پڑھائے اور آپ اسلام آباد میں داخل نہیں ہو پائے یہ اپنی صورتحال دیکھ کے فیس سیونگ کے لیے ویل ویل سیچویشن کے لیے میرا شہل ہے بہت اچھا ہے عدیہ جب بات کرے گی تو اس کے بعد کسی کو عدیہ کے خلاف بھی بات کرنے کی حمد نہیں ہوگی نہازہ پاکستان کے لیے پاکستان کی قیاست کے لیے بہت اچھا میں اسے سمجھتا ہوں رضبانیل صاحب ایک چھوٹا ساں وقفہ لینا ہے اور وقفے کے بعد آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے گفرگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے سٹے ویڈا س ویل بیراد بیک زمانہ گواہ ہے زمانہ گواہ ہے ویلکم بیک ناظرین رضبان رضی صاحب یہ فرمائیے کہ عمران خان صاحب کے لاک ٹاؤن کی کال واپس لینے سے حکومت کو کچھ سیادسی فائدہ حاصل ہوا ہے اگر اسلام آباد کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنے مایوپک بیو سے نہیں دیکھ پا رہے ہوتے ہیں ہم اسے لوگل پرسپیکٹر میں دیکھ رہے ہیں ہوتے ہیں اور وہ انٹرنیشنل پرسپیکٹر میں ہو رہے ہوتی ہیں جیسے سینٹرل ایشین ریپبلک کے ساتھ بڑی خوفناک ڈپلومیٹری ہے مطلب خوفناک سے مراد ہے بہت ہائی لیول کی ڈپلومیٹری ہے کس حوالے سے پاکستان کی یہ جو ہم انڈیا نے ہمیں پوز کہا تھا نا کہ ہم نے وہ ہمیں آئیسولیٹ کرنے جا رہا ہے پاکستان نے پڑی دبت پسٹ ڈپلومیٹری کیا ہے پاکستان کا صدر جو ہے کو سینٹرل ایشن ریپبلک کے ایک ملک میں دورے پہ کیا ہے تین وہاں کے لوگ جو ہے وہ پاکستان کے دورے پہ آئے ہیں پھر کار کی پریس کونسس ہوتی ہے یہ جو جنٹرل ایشن ریپبلک کو اور پاکستان کو اور افغانستان کو آپس میں جوڑنا ہے اس روڈ لنک کے ذریعے جوڑنا ہے اور اس کو ورلڈ بینک اس مطلبے کو پناس کرنا ہے اس کی میٹنگ ہوتی ہے اسلام آباد کے اندر پرائمیسل ہمارا اس سے خطاب کرتا ہے پھر اس کے بعد آئی ایم ایف کی جو جو سربراہ ہے وہ پاکستان میں تشریف لاتی ہیں اور پاکستان کے کونسنے کے لیے کچھ چند اچھے الفاظ بولتی ہیں اس کے بعد ایشیت رکیاتی بینک آتا ہے بہت اتنی زیادہ یہ ہم ڈپلومیسی کر رہے تھے لیکن جیسے جرنا ناؤس ہوتا ہے تو کرزستان کا دورہ جو ہے وہ ہمارا پرائمیسل ہوں اس بھی کر دیتا ہے اور وہ چیزیں وہیں پہ سٹینٹل ہو جاتی گئے ہم نے ڈوسیے تیار کیا تھا کربوشن یادب کا اور الان کر دیا تھا کہ ہم عوالے کرنے جا رہے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ روک جاتی ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ہونے سے وہ چیزیں اپنے سٹاک مارکٹ پاکستان کی جو ہے وہ بیٹھ گئی تھی اتنے دنوں میں نہیں ہاں سٹاک مارکٹ میں تو بیٹھنا ساتھ بیٹھنا ساتھ بھی وہ ٹھوڑا سا کریکشن چاہیے تھی وہ اسے مل گئی تو جس دن عبران خان صاحب کا پہلا شو ڈاؤن ہوا ہے اٹھائیس تاریخ کو تو اسی دن ہی جو غیر ملک کی سرمایہ کار ہیں جن میں امریکن ڈومینیٹ کرتے ہیں انہوں نے پاکستان کی سٹاک مارکٹ میں دھڑا دھڑ سرمایا کاری شروع کرتی تھی اور خرید داری شروع کرتی تھی جس سے ہم جیسے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے پاس یہ کوئی چیز ہے کہ یہ چیز نہیں بڑھنے والی ان کے پاس کوئی اطلاع ہے تو دیکھئے بھولی ہوا ہے ٹھیک رضوان عزیز صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا ایوپک صاحب آپ رضوان عزیز صاحب کا تفسر سن رہے تھے یہ فرمایا کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے خاص طور پر یہ جو کونوائی کی سی پی آک کے حوالے سے بات کی ہے کہ اس کا راستہ کلیر کرنے کے لیے امران حان صاحب کو جو ہے وہ اپنا لوک ڈاؤن والا فیصلہ جو ہے وہ ملتوی کرنا پڑا کیا کہیں گے آپ اس عزیز صاحب میں رضوان عزیز صاحب کی سیاسی شعور کا ان کی سیاسی فہم کا بہت قائل ہوں لیکن آج ان کی گفتوبے والے سے مجھے شدید اختلاف ہے اور میں اسے غیر حقیقی اور درست نہیں سمجھتا مثال کے طور پر دیکھئے اگر یہ دو نومبر کے اس کے کونوے کو گزارنے کے لیے کیا تھا تو کیا حکومتوں کے خاص طور پر فوج کے معاملات اور وہ بھی دوسرے ممالک کے ساتھ اتنے شورٹ ٹائم ہوتے ہیں کہ انہیں پہلے نہیں پتا تھا کہ دو نومبر کو یہ درنا ہونا ہے اور دو نومبر کے یہ یہاں سے نہیں گزر سکے گا اور انہوں نے کوئی اس کی پہلے نہیں کی میں سمجھتا ہوں یہ بالکل خلاف حقیقت بات ہے وہ بات الگ ہے کہ وہ اس وقت اس کے گزرنے کا ٹائم ہو تو ایسی کوئی بات نہیں وہ اس کو پہلے لوگ سکتے تھے پھر یہ کہ دیکھیں جو دو دن آگے بھرائے تھے اس نے پی ٹائی نے وہ آپ نے بقاعدہ سپریم کورٹ بار نے روکویسٹ کی تھی اپنا پی ٹائی سے کہ ہاں اکتیس اکتوبر کو ہمارے الیکشن ہو رہے ہیں اس وجہ سے بھرائی گئی تھی اور یہ میں یہ بات بھی نہیں مانتا کہ یہ جی اٹھائی اکتوبر کو یہ شروع ہوا تھا سٹائیس اکتوبر کو حکومت نے پی ٹائی کے یوت کنونشن پر پہلا حملہ کیا ہے اور وہ چار دیواری کے اندر تھا اس کے باوجود کیا گیا ہے لہٰذا یہ تو نہیں کہ یہ بالکل انصاف کی بات ہے کہ یہ سٹائیس اکتوبر کو شروع ہوا اور پی ٹائی ایک طرح نہیں ہوا وہ انڈور یوت کنونشن تھا جس پر پولیس نے حملہ کیا جس پر پھر یہ اشتیال پھیلا اٹھائیس اکتوبر کا جلسہ تھا اس سے تو کچھ تعلق ہی نہیں تھا سرے سے اصل میں معاملہ یہ تھا ہے کہ اسی طرح یہ آپ کسی کو انٹی سپیٹ کر کے نہیں کانون کو لا سکتے روب عمل کہ یہ فلاں بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں یہ جرم کروں لہٰذا اس کو انٹی سپیٹ کرتے ہو میں یہ کر دوں یہ بالکل نہ کانون نہ اخلاق نہ جمہوریت کتی طور پر اس کو اجازت دیتی بات یہ ہے کہ بات مسئلہ اصل سے خراب ہوا تھا وہی سے جیسا میں نے پہلے ارز کر چکا ہوں کہ حاصل میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم کہے ہیں کہ اس نے یہ کیا اور انہوں نے یہ کیا اس لیے یہ بات رضوان رزی صاحب کی میں بالکل اس کی تعاید کرتا ہوں کہ واقعیتاً یہ خوش آئیند معاملہ ہوا ہے یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں خوش آئیند معاملہ ہوا ہے اور ابھی وہ آغاز ہے اللہ کرے وہ آخر تک خوش آئیند ہی رہے یہ فرمائے کہ ایم کی ایم جو ہے ہماری ایک سیاسی جماعت ہے سندھ کی انہوں نے خاص طور پر یہ جو کی پی کے سے جو کاروان آ رہا تھا دو نومبر کی اس موو میں حصہ لینے کے لیے پرویس ہٹک صاحب کی قیادت میں اور جس انداز میں وہ آ رہے تھے اس پر جو ہے انہوں نے شدید اعتراض کیا ہے پرویس ہٹک صاحب کے بیان پر جو انہوں نے بیان دیا ہے خاص طور پر اس بیان پر انہوں نے شدید اعتراض کیا اور قرآتہ دے مضمت پیش کیا اپنی اسمبلی میں نہ صرف یہ کیا بلکہ انہوں نے ان پر غداری کا مقدمہ چلانے کا بھی جو ہے وہ مطابع کیا آپ پرویس ہٹک صاحب کی یہ جو مومنٹ تھی یہ جو پورے پاکستان سے باقی پنجاب سے کہیں سے کوئی کافلہ نہیں آیا تھا کی پی کے سے صرف کافلہ آ رہا تھا اور جس کو قیادت کر رہے تھے پرویس ہٹک صاحب اس موو پہ آپ کیا تفسر کریں دیکھیں کی پی کے سے کافلہ اس لیے آ رہا تھا کہ کی پی کے میں ان کی حکومت ہے اور پنجاب سے اس لیے نہیں آ رہا تھا یہ جو ایک تاثر تھا کہ ایک صوبہ جو ہے وہ مرکز پر چڑھائی کر رہا دیکھیں میں بتاتا ہوں نا کی پی کے سے اس لیے کافلہ آ رہا تھا کہ کی پی کے میں عمران خان کی جماعت کی حکومت ہے انہیں کوئی رکاور نہیں تھی اور پنجاب سے اس لیے نہیں جا سکا اس کے ظاہر ہے کہ یہاں مرکزی حکومت کی حکومت تھی پنجاب میں اور یہاں راستے اس طرح بند کر دیے گئے تھے کہ کوئی سائیکل بھی نہیں گزار سکتا تھے جنہوں نے کافلہ لے کے جانا تھا وہ تو امیان کے ہان کی بغل میں بیٹھے تھے تو کافلے کیسے جاتے یعنی ان کی ذات کے حوالے سے یہ بات بالکل درست ہے ان کی ذات پر تنقید کرنے کے حوالے سے بالکل بات درست ہے آپ کی اور میں اس میں آپ کے ساتھ شامل ہوتا ہوں کہ انہیں اپنے علاقوں سے کافلوں کے جس طرح باقی کافلے رکے گئے ان کو بھی روک دیا جاتا تو بات اپنے جا ٹھیک تھی لیکن یہ کہ کافلے پہنچ نہیں سکے یہ مزاقہ خیص بات ہے اس لیے کہ ریاستی مشینری جب اس طرح استعمال ہو تو جا گون سکتا ہے لیکن وہ بات اپنی جگہ سچ ہے کہ انہیں اپنے علاقوں سے نکلنا چاہیے تھا وہ بھی روکے جاتے وہ بھی روک دی جاتے تو بات ہی زیادہ زیادہ انہیں بھی روک لیا جاتا ہے رسلس انہیں آتی ایک سیاسی عمل کا حصہ تھا باقی یہ بات ہے کہ پرویز خٹک نے وہ واپسی پہ ایک بیان دیا ہے اس آتی دفعہ نہیں دیا واپسی پہ بیان دیا ہے سر واپسی پہ بیان کی جو ایسا جس سے بغاوت کی بہو آدھی ہو اس کی کوئی حضیت نہیں ہے جا میں کہہ رہا ہوں میں عرض کر رہا ہوں جو واپسی پہ بیان دیا ہے جو انتہائی قابل مزمت ہے لیکن دیکھئے نا ہمیں معاملے کو دونوں درست دیں قابل مزمت بیان نا ہے اس کی مزمت بھی کرنے چاہیے انہیں اس پر معافی مانگنی چاہیے یہ بات اپنی بپلو جگہ ہے لیکن خود حکومت نے دیکھئے حکومت نے جو صوبے کی سرحد پر لائن بندی کر کے راستہ رکا تو حکومت مرکزی حکومت نے یا پنجاب حکومت نے کیا میسج دیا کہ تم ملاگو اصل مسئلہ تھا نا کہ انہیں اسلامباد لاک ڈاؤن نہیں کرنے دینا اصل بات تو یہ تھی نا اس کا بڑا ہی آسان طریقہ تھا کہ انہیں اپنے صوبے سے دس بارہ کلومیٹر اندر آنے دیتے مرکز کی طرف اور اسلامباد سے پچیس تیس کلومیٹر پہلے روک لیتے لیکن انہوں نے سرحد پر یہ کنٹینر لگا دیئے یعنی جہاں سے آپ پنجاب سے سرحد میں داخل ہوتے ہیں اور سرحد سے پنجاب وہاں داخل وہاں کنٹینر لگا کر حکومت نے میں کہوں گا جس طرح غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے پرائیس خٹک پر اسی طرح غداری کا مقدمہ مرکزی قومت اور صوبائی قومت پر ہونا چاہیے جنہوں نے اس جگہ پر کنٹینر لگا کر کہاں تم ملاگ ہو جنہیں کنٹینر لگانے چاہیے تھے دو چار کلومیٹر اندر میں کہنا دو چار کلومیٹر ہی اندر آنے دیتے صرف دو چار کلومیٹر پھر جائے ہو جاتا اس لیے نا کہ وہ صوبے کا مسئلہ نہ بنتا پھر مسئلہ ہوتا کہ ہم نے اسلام آباد کو لاک ڈاؤن ہونے سے بچایا ہے یہ آپ نے مسئلہ کھر دیا ہے سرہاد پر کنٹینر لگا کر آپ نے خود ایک غداری کا ارتقاب کر دیا کہ تم ملاگ ہو جی اگر پرویس خٹک کا وہ معاملہ آہ غداری کا ہے اور ہے غلط ہے جو اس نے کہا ہے تو یہ عمل بھی غداری کا ہے کہ این آہ صوبے صوبے کی سرہاد پر کنٹینر لگا کر ایک صوبے کو اللہ کر دینا بلکل یہ اسی بلکہ یہ عملی کام ہے اس کا کولی کام ہے اس نے کولی طور پر ایک غداری کی بات کی غلط کی اس پر سزاد دینی چاہیے جو بھی آئین میں بنتی ہے دینی کسی کو معاف نہیں کرنا چاہیے لیکن حکومت سے بھی پوچھنا چاہیے کہ تم نے اسلام آباد میں لاک ڈاؤن روکنا تھا نا تمہیں این صحاد پر کرنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں صوبے کو مرکز سے الگ کرنے کی کیا ضرورت تھی تم دو چار کلو میٹر اندر آنے دیتے ہیں انہیں بتاتے ہیں کہ یہ پاکستان کی سرزمین پر ہم نے یہ لیکن یہ ہماکت ہے یہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ حکومت میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو فکر و سوچ سے بلکل پاکستان کی نظریاتی حوالے سے فکر و سوچ سے بلکل آ رہی ہیں انہوں میں یہی کام دو کلو میٹر بیچھے کر لیں صرف دو کلو میٹر کہ آپ ہمارے صوبے میں دو کلو میٹر اندر آ جائے ٹھیک لیکن آپ کا آپ کو ہم آپ کی صوبے نہیں روکتے ہم آپ کو اپنے صوبے میں روک رہے ہیں تاکہ وہ فرد پیدا نہ ہوتا اور آپ کو معلوم ہے نا کہ کے پیکی میں اس کا پر کتنا شدید رد عمل ہوا ہے کہ مرکز نے ہمیں الگ کر دیا مرکز نے ہمیں انہوں نے کہا ہے پھر انہوں نے کہا ان کا کیا نہ بند ہے تھا کیا ہم ویزا لے کر آئیں کس طرح آئے ہم ہمیں روکا کیوں گیا ہے آپ انہیں اسلام آباد سے بیس کلو میٹر پچیس کلو میٹر پہلے روک لیتے لیکن انہیں پنجاب یا اسلام آباد کی سرحد پہلے روکتے ہیں ایوب ایک صاحب عدالتی کمیشن کے قیام کے حوالے سے بات کریں گے دوبارہ ایک چھوڑا سا وقفہ لے لیں لیکن میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں وہ یہ کہ نواز شریف صاحب نے جب پیناوہ لیکس کے حوالے سے بات کی تھی اور یہ کہا تھا عدالت عزمہ سے کہ انیس سو چھپن کے ایکٹ کے تحت جو ہے وہ آپ پرسیڈنگ جو ہیں وہ چلائیں یہ جو عدالتی کمیشن بنا ہے یہ کون سے ایکٹ یا آئین کے تحت اور کس کی اس کی روح سے بنا ہے اس پر بات کریں گے ایک چھوڑا سا وقفہ ناظرین ایک چھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے سٹے وداس ویلوی ایر بیک زمانہ گواہ ہے زمانہ گواہ ہے ویلکم بیک ناظرین ایوبیک سب یہ فرمائی ہے کہ یہ جو عدالتی کمیشن بن رہا ہے اس پہ پینامہ لیکس کے حوالے سے یہ آئین کی کس روح کے تحت بن رہا ہے دیکھئے جیسا کہ آپ نے پہلے بھی فرمایا ہے کہ نواز شریف نے جو کیس بیجا تھا سپریم کورٹ کو جوڈیشل کمیشن کے قیام کے لیے انیس سو چھپن کے اپ کے تحت اس نے کہا تھا لیکن قانون کے ماہرین بھی اس بات پر حیران ہیں کہ یہ جو کاروائی ہونے لگی ہے یہ کس قانون کے تحت ہوگی یہ ابھی کلیر نہیں ہے کم اس کا مجھے کلیر نہیں ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن کس قانون کے تحت یہ ساری طاقتیں اس کو دی گئیں دیکھئے آپ کو معلوم ہے کہ اس جوڈیشل کمیشن کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سپریم کورٹ کے اختیارات دے کر قائم کیا گیا ہے یہ کہا گیا ہے بقاعدہ کہ جی عدالتی کمیشن کا جو فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ کا فیصلہ کنسیڈر ہوگا وگر نہ آپ کو پتا ہے ہمارے ہم کتنے کمیشن بنے کمیشنوں کی تاریخ تو اتنی اچھی نہیں ہے کس طرح وہ سردخانے میں چلے گئے لیکن اس کے بارے میں یہ کہا گیا پھر یہ کہا گیا ہے کہ اس کی روزانہ کی بنیاد پر شاید سماعت ہو پھر یہ کہا گیا ہے کہ اس کا ٹائم فریم ہوگا یہ تو بہت اچھی بات ہو جائے گی باتیں بہت اچھی ہیں لیکن صاف بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کم از کم میں کوئی قانون کا طالب علم تو نہیں ہوں لیکن مجھے کوئی قانون سمجھ نہیں آرہا کہ کس قانون کے تحت بغیر قومی سمبلی میں بغیر پارلیمنٹ میں جائیں بغیر کوئی نیا قانون بنائیں یہ کس طرح کیا جا رہا ہے معلوم یہ ہوتا ہے دیکھیں اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں معلوم یہ ہوتا ہے اور اس طرف اشارہ رضوان رزی صاحب نے بھی کیا ہے کہ یہ کسی ایک ڈپلومیسی کا نتیجہ ہے یہ کسی ایک جسے کہتے ہیں نا انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے اور ساری فریقین کے درمیان یہ کسی انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے تاکہ ملک میں استراب کی کیفیت اور انتشار کی کیفیت کو ختم کیا جا سکے وگرنا تو یہ قائم نہیں کیا جا سکتا کام اس کا میرے علم کے انتہا کسی اس کے لیے کوئی قانون ہے اس کے لیے نیا قانون بنانے کی ضرورت ہی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک کے مایہ ناز جو ہیں ماہر قانون اعتزاز حسن صاحب وہ تو اس کیس کو سپریم کورٹ میں لے جانے کے برے مخالف تھے اور وہ مخالف اسی لیے تو کہتے رہے ہیں کہ اس معاملے کو عدالت میں جانا وہ ٹرک کی بطی کے پیچھے لگنے والی بات ہے اس کی وجہ تھی نا اس کی وجہ تھی کہ جو اس کا لیکن بعد میں ان کے جو میں نے گفتکو سنی ہے وہ تھوڑا سا اس اپنے پرانے سٹانس سے انہوں نے دیکھا ان چینجز کی وجہ سے وہ اپنے سٹانس سے تھوڑے آگے آئے ہیں اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی امید کی کرن پیدا ہوئی ہے البتہ یہ کہ واقعتاً کوئی کانون ایسا نہیں لگتا اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی میں ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں جو اللہ نہ کرے کے ہو کہ کوئی فریق جو ہے سپریم کورٹ میں یہ درخواست کر سکتا ہے وہ کوئی فریق سے مراد ہے ظہرہ کو فریق خود جا کے تو نہیں کرے گا آپ نے کسی سے کرا دے گا جسے کوئی خدشہ ہوگا کسی بندے کو کہہ دے گا بھی آپ سپریم کورٹ میں یہ ریٹ کر دیں کہ آپ یہ کس قانون کے تحت جوڈیشل کانسل کو یہ جوڈیشن ساری جوڈیشل کمیشن کو یہ طاقتیں دے رہے ہیں تو اس سے جو ہے وہ معاملہ بگر بھی سکتا ہے لیکن باہرحال جائے گا تو سپریم کورٹ کے پاس پاکستان کے معاملہ نمٹا دیں گے جتنا اہم معاملے کو وہ لے کے چل رہے ہیں ساری بات انہوں نے سوچی ہوں گی میں کہنا یہ چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب کچھ ایک دباؤ کی وجہ سے ہوا ہے جو عوامی دباؤ بارحال ججز نے بھی اور سپریم کورٹ نے بھی اس کو محسوس کیا اور اس کے طابق عمل کیا میں اب قانون سے ہٹ کر یہ بات کہوں گا کہ اگر سپریم کورٹ نے ایسا کیا ہے تو یہ ملک کی مفات میں بہتر ہوا ہے چاہے وہ کوئی قانون ہے یا چاہے قانون نہیں ہے یہ جو سپریم کورٹ نے اتنا ڈلے کیا ہے اتنا اہم معاملہ جو پوری دنیا کا تھا انٹرنیشنل معاملہ تھا اور دوسری حکومتیں اس وجہ سے لوگوں نے ریزائن کر دیا وہاں پہ پروسیڈنگ چل گئیں کچھ حکومتوں کے سربراہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں جا کے اپنی وضاحتے پیش کر دی معاملہ سیٹل ہو گیا کئی ممالک میں لیکن پاکستان میں جو ہے وہ اتنا ڈلے ہوتا جا رہا تھا حکومت کی طرف سے تو ہو رہا تھا وہ ان کے تو بات آ رہی تھی لیکن ہماری عدلیہ بھی جو ہے اس کو ٹیک اپ نہیں کر رہی تھی اس ڈلے کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں دوسرے ممالک میں بھی بہت جگہ بہت سی تلخیاں اور بہت سی جو ہیں وہ اس میں رکافٹیں آئیں ہیں لیکن نوبت اس ساتھ تک نہیں پہنچی ہے یا نوبت اس ساتھ تک نہیں پہنچی یا تو وقت کا حاکم سٹپ ڈاؤن کر دیا سٹپ ڈاؤن کر گیا یا کوئی نہ کوئی حل اس کا نکل آیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اصل بات یہ ہے یہ وہ بات ہے جس کے لیے ہم ایک عصہ دراز سے کیخ رہے ہیں دیکھئے اسلام کا کیچ ورڈ کیا ہے اسلام کا کیچ ورڈ ہے عدل یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ عدل کو اسلام سے نکال دیں تو اسلام میں کچھ نہیں بچتا اسلام کی بنیاد عدل پر ہے اسی لیے آپ نے دیکھا کہ خلیفہ وقت بھی اس کو بھی قاضی وقت بلا رہا ہے اور وہ حاضر ہو رہا ہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسی عظیم شخصیت اور انہوں نے ایسی عظمت کا مظاہرہ کیا کہ ان کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے وہ خلیفہ وقت ہیں اور وہ اس کو سر جھکا کر قبول کر رہے ہیں خلیفہ وقت کے خلاف قاضی جو ہے وہ فیصلہ دے رہا ہے کیوں؟ اسی کے دورے حکومت میں یہ اسلام کا نظام عدل اجتماعی جو ہے اسی حوالے سے نہیں معاشی حوالے سے بھی ہے معاشرتی حوالے سے بھی ہے ضرورت یہ ہے مصیبت ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے مارشاللہ عظمہ لیے ہم نے صدارتی نظام اپنا لیے ہم نے پارلیمانی نظام اپنا لیے ہم اس نظام کو لینے کو تیار نہیں ہیں جس نظام کی بنیاد پر یہ ملک بنا تھا اور جس نظام کی بنیاد پر آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہمسائے میں اگرچہ مکمل طور پر اسلامی نظام نہیں آیا تھا ابھی لیکن اسلامی نظام بڑی حد تک فانستان میں ملہ عمر کے دور میں آ گیا تھا تو لوگوں نے آپ نے دیکھا کہ وہ ملک جس میں ہر شخص کے پاس روٹی کھانے کو ہو یعنی اصلہ ضرور ہوتا ہے جب ملہ عمر نے اپیل کی تو اصلہ سب نے جمع کرا دی یہ ایک مسلمان حکمران کی ایک نیک اور عادل حکمران کی آواز تھی اگر پاکستان میں بھی اسلامی نظام ہو اگر پاکستان تو یہ کیا ہوتا اس میں یہ بات کسی عمران کے پاس بعد میں جاتی اگلے دن پنامہ علیف کے اگلے دن وقت کا جو قاضی القضات ہوتا وہ طلب کرتا وزیراعظم کو آپ کے خلاف یہ بات آئی اگلے دن طلب کرتا اور وزیراعظم کے لئے بہتر تھا وہ اگر اس کے ہاتھ صاف ہوتے تو یقینا ایک مسلمان اچھے نظام میں اس کی حق میں فیصلہ ہو جاتا اور اگر اس کے اس نے کچھ ایسا کیا ہوتا تو اس کو سزا ہو جاتی لیکن یہ اصل میں نظام کی کمزوری ہے کہ پہلے آٹھ مینے ہم رگر رہے ہیں اور پھر یہ عدلیہ کو جاتا بھی ہے تو عدلیہ کہتی ہے فلان کا نون فلان کا نون یہ وجہ انیس سو چپنجہ کا ایکٹ ستر ازار بندے ہم کیسے دیکھیں یہ دیکھیں اور پھر یہ گوائی ہیں اور پھر یہ فلان یہ سب کچھ ہوتا ہے اسلامی نظام میں بھی لیکن وہ معاملے کو اس طرح لٹکاتے اور خراب نہیں کرتے جس سے وہ کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ اس جسٹس ڈینائیڈ تو اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اگرچہ عجرت پسندی نہیں ہے ہے بالکل سب کوئی بات سن کر یہ بھی اصول تو اسلام نے دیا ہے نا کہ فریقین کی بات سنو کبھی ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ نہ کرو تو فریقین کی بات سنتے دونوں فریقین کو سامنے کھرا کرتے تین دن میں چار دن میں ایک ہفتے میں فیصلہ ہو جاتا لیکن اس انعظام نے اس غلط نظام میں کیا دیا عدلیہ کچھ کہہ رہی ہے انتظامیہ کچھ کہہ رہی ہے عمران کچھ ناش رہے کچھ کر رہے ہے تو اس کو چور کہہ رہے وہ اپنے ہاں کو ساتھ کہہ رہے یہ سب کچھ کیوں کیونکہ یہاں عدالتی نظام جو ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں اور یہ جو ہماری معیشت کے حوالے سے ہماری کشتی دوب رہی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ سودی نظام کی خباست جو ہے وہ ہمارے نظام میں ہے جس کی اسلام جھر کارتا ہے ایوب بیک سب فائنلی یہ بتائیے عدلیہ کے حوالے سے یہ سوال ہے وہ یہ کہ عمران خان نے یہ جو انتہابی داندلی کے حوالے سے عدالتی کمیشن بنا تھا اور جو اس کے فیصلہ دیا تھا عمران خان نے اگرچہ وہ تسلیم کیا تھا لیکن اس پہ کرتے رہتے ہیں اپنے وقتن فقتن اپنے پروگراموں میں اگرچہ اب یہ جو بن رہا ہے پیناما لیکس کے حوالے سے عدالتی کمیشن بن رہا ہے اس پہ انٹرٹیکنگ لے لی ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ دونوں فریقین کو یا جو جو بھی اس پہ فریق ہوگا اس کو قبول ہوگا اگرچہ انٹرٹیکنگ لے لی ہے لیکن عدلیہ بہت بڑا رسک نہیں لے رہی ہے اور کیا عدلیہ کی ساکھ جو ہے علوم ہے کہ عدالتی فیصلے کو ماننا لازم ہے عدالتی فیصلے کو ماننا لازم ہے لیکن آپ اس پر تفسرہ کر سکتے ہیں خود عدالت اجازت دیتی ہے کہ آپ اس پر تفسرہ کرتے ہیں اور اس پر کسی قسم کی کوئی حد تکی عدالت نہیں لگتی اگر آپ تفسرہ اور تزہیق میں فرق ہوتا ہے یہ ہر پروگرام میں آپ کہیں کہ جناب یہ ایسے ہو گیا یہ اتنے میں اس میں آپ موبالگا کر رہے ہیں تزہیق والا معاملہ نہیں بلکہ اس نے کہا تھا مجھے آج تک اس کے لفاغ یہ ہے کہ میں فیصلے کو تسلیم تو کرتا ہوں لیکن میں حیران ہوں اس بات پر کہ عدلیہ نے یہ یہ کام نہیں کیا اور پھر خود کہا ہے کہ پچاس غلطیاں الیکشن کے بچے نے کی اور پھر کہہ دیا کہ بہرحال میں فیصلہ قبول کرتا ہوں اس میں تحضیق کا تو کوئی پہلو نہیں نکلتا ایک تفسرہ ہے اور میں کہتا ہوں تفسرے میں اگر تزہیق کا پہلو ویسے بھی ایک اخلاقی طور پر تو غلط ہے لیکن عدالتی طور پر غلط نہیں ہے عدالت اس پر کچھ قدم نہیں اٹھا سکتی ہاں مقدمے کے دوران اگر آپ ایسا کریں گے مقدمہ چل رہا ہے وہ تو ایک قرون جرم منجلہ نہیں یہ فرمائیں کہ عدلیہ جو ہے وہ اتنی بڑی ذمہ داری جو آپ نے اوپر لے رہی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں اس کی ساگ تو مجبور ہونے کا اپنا نہیں ہے میں سمجھت ہوں کتری طور پر نہیں جب انہوں نے یہ انڈر ٹیکنگ لے لی ہے تو جو تفسرے پھر بھی ہوں گے اور تفسرے کا حق ہوگا لیکن اگر کوئی یہ اور یہ کوئی کہہ نہیں سکے گا کہ میں فیصلے کو نہیں مانتا اور اس تفسرے کو آنا چاہیے تاکہ وہ ججز ذرات بھی اور آنے والے ججز بھی اس بات کو سمجھ سکیں کہ کیا معاملہ ہے اس فیصلے میں کیا بات دوسرے فریق نے جو کی ہے وہ کیا ہے تاکہ وہ بھی انہوں نے کوئی ججز کے بات چھوڑ تو نہیں دے رہنا ہے تو اس میں اگر کوئی کمی بیشی وہ سمجھتے ہیں تو وہ اپنے آئندہ کے آپ کام میں اس کو کر سکتے ہیں لہذا اس سے کوئی خاص فرق نہیں ہے ججز کا کچھ نہیں بگرے گا اگر کوئی اس پر انہیں برا بلا دے گا آپ سمجھتے ہیں کہ اس عدالتی کمیشن کے جب فیصلہ ہوگا جسے سپریم کورڈ کہہ رہی ہے کسی کے خلاف جائے کسی کے حق میں جائے ان کی کریڈیویٹی بڑھے گی اور جو دیکھیں جو بھی فیصلہ دیکھیں اگر کسی نے اس کو فیصلہ نہ مانا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاسی طور پر ہمیشہ ہمیشہ ختم ہو جائے اور اس سے بڑی کوئی ہماکت نہیں ہوگی کہ اس کے یہ کہاں جا سکتا ہے کہ اس فیصلے میں یہ بات ہے یہ تو عدالت حق دیتی ہے یہ تو آپ کو اور مجھے بھی حق ہے کہ میں ایک کالن لکھتوں گا ایک عدالتی فیصلے پر فیصلہ ہو چکا ہو وہ پبلک ہو چکا ہو تو یہ حق ہوتا ہے ایوب بیک صاحب بہت شکریہ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام آج کے لیے اتنا ہی اس پروگرام کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہمارا ایڈرس ہے media.org اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مذبان وسیم احمد کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد